اسلام علیکم ناظرین عرب امرات کے ویزے کے اسٹیٹس کی تبدیلی کیا ہے اور کیسے کروائی جاتی ہے یہاں مکمل آپ کو گائیڈنس دوں گا ویڈیو سکیپ نہ کیلئے ویڈیو مکمل دیکھئے تاکہ آپ کو مکمل معلومات جو ہے وہ فراہم ہو سکے جی تو ناظرین عام طور پر چینج اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ ویزے کے اسٹیٹس کو تبدیل کروانا اور اس پراسس کے تحت ویزے کا اسٹیٹس تبدیل کروانے والے شخص کو یو اے ای چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی لہٰذا اگر آپ ویزڈ ویزے پر ہیں یا آپ نے نئی نوکری حاصل کی ہے تو آپ کو ویزے کا اسٹیٹس تبدیل کروانا ہے تو آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یو اے ای سے ایکزٹ اور انٹر کیے بغیر ویزے کا اسٹیٹس تبدیل کروا سکتے ہیں ناظرین اسٹیٹس تبدیل کروانے کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ کی کمپنی کا تعلقات عامہ جو ہوتا ہے وہ افسر ٹریول ایجنسی یا جس ٹائپنگ سینٹر سے آپ نیا ویزہ حاصل کر رہے ہیں وہ ہی آپ کی درہاز کے ساتھ اسٹیٹس کی تبدیلی کا پراسس بھی مکمل کروا دیں گے اگر آپ خود اپنا ویزہ پراسس کروا رہے ہیں تو آپ تشیل دفتر یا امر سینٹر جا کر اسٹیٹس کی تبدیلی کی درہاز دے سکتے ہیں یہاں میں آپ کو اسٹیٹس چینج کی فیس بھی بتا دوں تو اس کی فیس پانچ سو پچاس درم سے لے کر چھ سو پچاس درم کے درمیان تقریبا ہوتی ہے ایک دبائی کے تعلقات آمہ کے منجر نے نجی حبرنسہ ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا اس سروس کے ذریعے نئے ویزے پر ملک میں داہلے کی طریق درج کی جاتی ہے اور اگر آپ ویزٹ ویزے پر یا رہیشی ویزے پر ہیں دونوں صورتوں میں آپ کو یہ سہولت میسر ہوگی اور آپ کو ملک چھوڑے بغیر ہی اس کام میں آپ کا جو کمپلیٹ ہے وہ ہو جائے گا ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے چینل سسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ